بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 144 شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم کتاب الاقرار سے باب اقرار المریض سے متعلق پڑھیں گے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے مسنف علیہ الرحمن مریض کے اقرار سے متعلق مسائل اور احکام ذکر فرما رہے تھے اب تک جن مسائل کا ذکر ہوا اس باب میں وہ مسائل تھے جن کا تعلق مریض کے اقرار بالمال سے متعلق تھا اب آج کی اس سبق میں مریض اگر نصب کے بارے میں اقرار کرے اقرار المریض بالنصب سے متعلق انشاءاللہ تفصیلا آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے عزیز طلباتو آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وان اقر لمن طلقها سلاسا فيه فلها الاقل من الارس والدین وان اقر بغلام مجهول يولد مثله لمثله انه ابنه وصدقه الغلام سبت نسبه ولو مريضا ويشارك الورسة وصح اقراره بالولد والوالدین والزوجة والمولا واقرارها بالوالدین والزوج والمولا وبالولد ان شهدت قابلة او صدقها زوجها ولا بد من تزديق هؤلاء وصح التزديق بعد موت المقر الا تزديق الزوج بعد موتها اس عبارت میں یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی متلقہ کیلئے اقرار کر لے یعنی اقرار کر لے ایسے عورت کیلئے جس کو اس نے طلاق دی ہو تو یاد رکھیں کہ عزیز طلبہ یہاں پر طلاق سے مراد طلاق بائن ہے یا طلاق مغلزہ ہے یعنی طلاقہ سلاساً طلاق مغلزہ کا تو صراحتاً ذکر ہو اس طرح طلاق بائن کے بھی یہ حکم ہے یعنی ہر ایسی طلاق جس طلاق سے عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے اب دوبارہ نکاح کرنا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے بغیر نکاح کے اس کے لئے رجوع کرنا جائز نہیں ہوتا تو اب اگر کوئی شخص ایسے عورت کیلئے اقرار کر لے جس کو اس نے طلاق بائن دی ہو یا طلاق مغلزہ دی ہو تو اب اگر اس طلاق کے بعد دوران عدت اس کیلئے اقرار کرے تو اقرار اس کا نافذ ہو گیا نہیں تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اہمہ احناف رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اس مقر کے لئے جو اقرار کیا ہے اس اقرار کی مقدار کیا ہے اور اس کو جو مراث میں حصہ ملتا ہے اس مراث کی مقدار کیا ہے مثلاً اگر عورت کو مراث میں پچاس لاک روپے ملتے ہوں اور اقرار اس نے دس لاک کا کیا ہو تو اقرار درست ہوگا اور اس عورت کو اقرار ہی کہ بنولت دس لاک روپے مل جائیں گے مراث میں اس کو حصہ نہیں ملے گا لیکن اگر اس عورت کو مراث میں سے جو ملتا ہے وہ دس لاک روپے ہے اور اقرار پچاس لاک کے کرے تو اس صورت میں پھر شوہر متہم ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے اس عورت کی خاطر اس کو طلاق دی ہو کہ چلو میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ کے لئے اپنے مال میں سے پچاس لاک اقرار کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے مراث کا جو حصہ اس سے آپ کو زائد مل جائے تو فرماتے ہیں یہ درست نہیں ایمی صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہاں تو یہ درست ہے ان کے ہاں اس میں کسی قسم کے حرج نہیں تو فرماتے ہیں اگر اقرار کیا ایسے عورت کیلئے جس کو اس نے تین طلاق دی ہے فیہ ایف المراضی الموتی مراضی موت میں فالہل اقل من الارث والدینی تو اس عورت کیلئے مراث اور دین میں سے جو کم ہوگا وہی اقل اس کا حصہ ہوگا اگر اقرار کم ہے تو مال مقربی ہی اس کو ملے گا اگر مال مراث کم ہے تو مال مراث اس کو ملے گا وَإِنْ أَقَرَّ بِغُلَامٍ مَجْهُولٍ يُولَدُ مِسْلُهُ لِمِسْلِهِ أَنَّهُ إِبْنُهُ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اقرار بالنصب کے احکام ذکر فرما رہے ہیں سب سے پہلا مسئلہ جو انہوں نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجہول النصب لڑکے کا اقرار کرے یاد رکھے کہ عزیز طلب ہے یہاں پر تین شرائط جو ہے یا تین قیودات کو ملحوظ نظر رکھنا ضروری ہے سب سے پہلے قید یہ ہے کہ مجہول جس غلام کا جس بچے کا وہ اقرار کرتا ہے وہ مجہول النصب ہو یعنی اس کا نصب کا پتہ نہ ہو کہ یہ کس کا بچہ ہے کس کا بچہ نہیں یہ بہت ضروری ہے دوسری قید یہ ہے یولدو مسلوہ اس کو آپ دوسری شرط بھی قرار دے سکتے ہیں کہ جس بچے کے نصب کا وہ اقرار کرتا ہے وہ بچہ ایسا ہو کہ اس جیسا بچہ اس کے پیدائش اس سے ممکن ہو مثلا اگر وہ بیس سال کا ہے بچہ اور یہ خود اٹارہ سال کا ہے تو پھر بیس سال کے بارے میں اگر یہ اقرار کرے کہ یہ میرا بچہ ہے تو وہ تو بچہ نہیں ہو سکتا اس لئے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دوسری قید یہ ہے کہ اس جس مقربی ہے جس چیز کا وہ اقرار کرتا ہے وہ جس بچے کا وہ اقرار کرتا ہے اس جیسا بچہ اس سے پیدا ہونا ممکن ہو یہ دوسری قید ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بچہ خود اگر تمومیز ہو تو وہ اس کی تصدیق کر لے تب جا کر جو ہے اس پر حکم لاغو ہوگا اس کے بغیر نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجہول النصب بچے کے بانے میں اقرار کر دیں ایسا مجہول النصب بچے یوردو مثلہو لیمسلی ہی کہ اس جیسا بچہ اس سے پیدا ہو سکتا ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے وہ انہو ابنہو کہ یہ میرا بیٹا ہے وصدقوہو الغلامو اور بچے نے بھی اس کی تصدیق کر دی تو ثبت نصبوہو تو اس موقر سے اس بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا ولو مریضا اگرچہ وہ موقر مریض ہی کیوں نہ ہو یعنی حالت مرد میں اگرچہ اس نے یہ بات کی ہو تو اگر یہ تینوں شرائطیں پائے گئی تو اس بچے کا نصب اس سے ثابت ہو جائے گا وہ یشارک الورسہ اور وہ بچہ ورسہ کے ساتھ میراس میں شریک ہوگا جیسے دیگر ورسہ کو جو ہے میراس میں حصہ ملتا ہے اسی طرح شریف ورسہ میں یہ بچہ بھی شریف ورس ہوگا اور اس کا جو حصہ میراس میں ہے شران وہ اس کو پورا پر ملے گا وَسَحْ اِقْرَارُهُ بِالْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَوْلَا وَا اقْرَارُهَا بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَا وَبِالْوَلَدِ انْشَائِدَتْ قَابِلَتُن صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اقرار کر لے کسی کے بارے میں کہ وہ میرا بچہ ہے یا کسی کے بارے میں یہ کہے کہ میں اس کا بچہ ہوں یا کسی دو بزرگ عورت خاتون اور بزرگ مرد کو دے کر کہے کہ یہ میرے باپ ہیں تو آیا اس کا اقرار درست ہوگا یا نہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کیا کر لے بھئی اقرار کر لے تو صح اقرار ہو اس کا اقرار صحیح ہوگا بِالْوَلَدِ کہ یہ بچ کہ میں فلان شخص کا بچہ ہوں یا فلان میرا بچہ ہے والوالدین یا کسی مرد بزرگ اور خاتون بزرگ کو دے کر کہے کہ یہ میرے والدین ہیں والزوجتی اسی طرح کسی عورت کو دے کر کہے کہ یہ میرے بیوی ہے والمولا یا کسی مرد کو دے کر کہے کہ یہ میرا مولا ہے وَإِقْرَارُ رُحَابِ الْوَالِدَيْنِ وَزَّوَلْ تو فرماتے ہیں یہ اقرار اس کا درست ہے اس میں وہ بھی دیگر ورسہ کے ساتھ ورسوں میں شمار ہوگا اقرارُ رُحَابِ الْوَالِدَيْنِ وَزَّوْجِ وَالْمولا اسی طرح اگر عورت اقرار کرتا ہے اسی طرح اگر عورت اقرار کرتی ہے کسی مزرگ مرد اور خاتون کو دے کر کہتے ہیں کہ میرا والدین ہیں وَزَّوْجِ یا کسی مرد کو دے کر کہتے ہیں یہ میرا شوہر ہے والمولا یا کسی مرد کو دے کر کہیں یہ میرا مولا ہے وَبِلْوَلَدِ یا کسی مرد کو دے کر کہیں کہ یہ میرا بچہ ہے ان شہیدت تو اس کا اقرار بھی درست ہوتا ہے لیکن اس کی لئے شرط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ شہیدت قابلت اگر قابلہ نے دائیہ قابلہ کہتے ہیں دائیہ عورت اس دائیہ عورت نے اگر گواہی دے دی اس بچے کا بارے میں کہ یہ بچہ اس سے پیدا ہوا ہے او صدقہ زوجہ یا شوہر نے اس عورت کی تزدیق کر لی کی مواقعتا میں اس کا شوہر ہوں اور یہ بچہ ہم سے پیدا ہوا ہے اس سے پیدا ہوا ہے والا جی تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس خاتون کا یہ اقرار درست ہوگا والا بدہ من تزدیق ہاہ علائے اس کا تعلق گزشتہ تمام مسائل کے ساتھ ہے اگر کوئی شخص کہیں کہ فلاں میرا بیٹا ہے فلاں میرا والدین ہے یا فلاں عورت میری بیوی ہے یا فلاں مرد میرا مولا ہے یا عورت کوئی خاتون یہ اقرار کرتی ہیں کہ فلاں مرد اور عورت میرے والدین ہے فلاں مرد میرا شوہر ہے فلا میرا مولا ہے فلا میرا بچہ ہے تو فرماتے لابدہ من تذدیق اولا ان سب کا تذدیق کرنا ان مقر کا ضروری ہے اگر ان سب نے مقر کی تذدیق کر لی تب تو یہ رشتے ثابت ہوں گے اس کے بغیر ثابت نہیں ہوں گے وَسَحَتَ تَذْدِيقُ بَعْدَمَوْتِ الْمُقِرِ إِلَّا تَذْدِيقُ زوجِ بَعْدَمَوْتِهَا یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ مقر کی تذدیق ان لوگوں سے کروانا یہ ضروری ہے اسی طرح جو خاتون کسی کے بارے میں کہے کہ فلا میرے والدین ہیں یا فلا میرا بیٹا ہے وغیرہ تو ان کی تذدیق کرنا اس عورت کی تذدیق کرنا بھی ضروری ہے لیکن یہ صرف زندگی کے حد تک ہیں وَسَحَتَ تَذْدِيقُ بَعْدَمَوْتِ الْمُقِرِ إِلَّا تَذْدِيقُ زوجِ بَعْدَمَوْتِهَا ہمیں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے عزیز طلبہ یہ ایک اصل اپنے پاس نوٹ کر لے کہ اَنَّ النَّسَبَ لَا يَنْقَتَوْ بِالْمُوتِ بِخِلَافِ زوجِيہِ کہ نسب جو ہے یہ مننے سے منقطع نہیں ہوتا بخلاف زوجیہ یعنی رشت زوجیت منقطع ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نسب کا یا نکاح کے اقرار کیا اور اس کا انتقال ہو گیا اس کے انتقال کے بعد مقرلہو نے اس کی تزدیق کی تو تزدیق سے ہی ہوگی کیونکہ نسب موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے اسی طرح ان نکاح بھی عورت کے حق میں باقی رہتا ہے کیونکہ اس پر عدد واجب ہوتی ہے جو نکاح کے اثار میں سے ہے یہی وجہ ہے کہ وہ عورت اپنے مردہ شوہر کو غسل دے سکی ہے وغیرہ لیکن اگر عورت نے زوجیت کے اقرار کیا اور اس کے مننے کے بعد شوہر نے اس کی تزدیق کی تو امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی نزدیق کی تزدیق صحیح نہیں کیوں بھئی اس لیے کہ عورت کے اقرار کرنے کے بعد کہ مرنے کے بعد مرد اگر اس کے اقرار کرتا ہے تو یہ درست نہیں اس لیے کہ رشت زوجیت مر کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ ختم ہو گئی صاحبین علماء صلی اللہ تعالیٰ کی نزدیق یہ تزدیق بھی صحیح ہے اس واسے کے نسب کی طرح نکابی موت سے باطن نہیں ہوتا باقی رہتا ہے اس لیے شوہر اس کا وارث ہوتا ہے نیز اگر شوہر اس کے مرنے کے بعد باقی بعد نکاح پر بھئی نہ قائم کرے تو بھئی نہ مقبول ہوتا ہے اگر وراثت کے حق میں نکاح باقی نہ ہوتا تو بھئی نہ مقبول نہ ہوتا امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ نکاح تو موت کی وجہ سے منقاتے ہو چکا رہا حکم وراثت تو وہ موت کے بعد ثابت ہوتا ہے اور نکاح ان حکام کے حق میں منتحی ہو چکا ہے جو قبل الموت ہوتا ہے اس لیے فرماتے امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ کہ نکاح مرد کے حق میں منقطع ہو چکا اس لیے فرماتے وصحہ تذدیق ہو اور صحیح ہے ان لوگوں کا تذدیق کرنا بعد موت المقر مقر کے مرنے کے بعد بھی الا تذدیق ہو زوجی بعد موتی آم مگر شوہر وہ عورت کے مرنے کے بعد بیوی کے مرنے کے بعد اس کے بعد کی تذدیق کرے تو اس کا تذدیق امام صاحب کے ہاں قابل قبول نہیں صاحب نے محسل آسا کہ ہاں قابل قبول ہے اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبقے ختم ہوا عزیز طلبہ آپ ازالتر کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ ہم صبح حابی و ناسر آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی